یہ متفقن علیہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس کی مخلوق نہیں ہے اب کلام ہے تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے اور وہ خطاب فرما رہا ہے بات کر رہا ہے مجھ سے آپ سے اور وہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے یہ صرف ایک سنگل پوائنٹ آپ سمجھ لیں تو آپ کا اللہ کے ساتھ اور قرآن کو سمجھنے والا جو معاملہ ہے وہ بہت مختلف ہو جائے گا ابھی تک ہمیں میں اور آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بہت دور کوئی چیز لگتی ہے ایک اللہ معاف کرے اکثر تو ہمارا ایمان بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ایک بس ٹھیک ہے ایک مبہم سی چیز لگتی ہے لیکن جب یہ آپ الفاظ پڑھیں گے اور یہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کا بیان ہے اللہ کا خطاب ہے تو پھر آپ کو اللہ کو سمجھنے میں اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونے میں بالکل ایک مختلف کیفیت ہو جائے گی تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ تو اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے اس کے الفاظ مجھ تک آپ تک سب تک پہنچیں ایک بات یہ قرآن کے بارے میں اہم پوائنٹ ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء الرسل کا ایک ہی پیغام تھا وہ کیا تھا توحید قولو لا الہ الا اللہ تفلیہو کہ لا الہ الا اللہ مان لو جان لو عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناو اللہ کے علاوہ کسی سے کسی کو آخری امید نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو بارش برسانے والا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو رز دینے والا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک بادشاہ ہے صرف اللہ ایک خالق ہے صرف اللہ ایک رازق ہے صرف اللہ ایک مالک ہے صرف اللہ تمام تر جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام تر جو اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی چیزیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں یہی پیغام تمام انبیاء و رسول لے کر آئے جب آپ اللہ کو الہ مان لیتے ہیں معبود مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اوپر اللہ کا حکم بھی لاغو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی لاغو ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی لاغو ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی شرک ختم کرنے کے لئے ٹھیک حضرت نو علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی رسالت کیوں ملی شرک ختم کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملی شرک ختم کرنے کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ملی شرک ختم کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تارکہ ایک ہی پیغام تھا کہ شرک کو ختم کرنا ہے شرک سے بازان ہے اور یہی قرآن کا مین حکم ہے قرآن کا مین حکم کیا ہے وَمَا خُلَقْتَ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ إِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تمام ترکوں کیوں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کریں یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھرائیں یہ قرآن کا مین حکم ہے ٹھیک ہے جی مین ٹاپک ہے کیا مین ٹاپک ہے قرآن کا شرک کو ختم کرنا ٹھیک ہے جی پہلی بات ہم نے کیا سمجھی قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے دوسری چیز قرآن کا مین ٹاپک اور مین حکم کیا ہے شرک کا ختمہ ٹھیک ہے اور تیسری بات کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے قرآن کو کیوں اتارا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کون ہے ہم سب کو پتا ہے بادشاہ ہے وہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے ہر چیز کو کس سے پیدا کیا اپنے کن سے پیدا کیا بغیر انگریڈینٹس کے پیدا کیا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کا اس کا راسترم کی بات کی ہے رائس کی تو میں نے کیا کہا ہے کہ اس کو بڑھے ہی نے بنایا یا میں نے کہہ دیا کہ اسیمبل کیا دو ورز یوز کی ہیں لیکن اللہ جو چیز ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے وہ نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے اور وہ ایگزیسٹنس میں آتی ہے جب اللہ تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے کوئی انگریڈینٹس نہیں لیے اور زمینوں آسمان بنائے کیوں ایسے یہ نام بھئی کوئی انگریڈینٹس نہیں تھے بڑھے ہی نے یہ اگر بنایا تو اس نے لکڑی لی کیلے لی گم لی آری لی اور ان چیزوں کو آری کو یوز کرتے ہوئے ان چیزوں کو اسیمبل کر دی اس نے بنا دی یا اس نے اسیمبل کر دی اس نے جوڑ دی لیکن کریئیٹر صرف اللہ کریئیشن کیا ہوتی ہے نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آنا کریئیٹر کون ہے صرف اللہ ہے جو نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر چیز کو ویڈاوٹ انی انگریڈینٹس بنایا انگریڈینٹس بھی پہلے بنائے اگر انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی بھی اللہ نے بنائی اگر مٹی زمین سے لی ہے تو زمین بھی اللہ نے بنائی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے وہ خالق ہے دی کریئیٹر ہے تبارک اللہ احسن الخالقین اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بہت ہی برکتوں والا ہے وہ احسن الخالقین ہے بہترین خلق کرنے والا ہے اس جیسا خلق کرنے والا کریئیٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے تو تو جب ہم تھے ہی نہیں ہمارے انگریڈینٹس بھی نہیں تھے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا یہ نہ نظام تھا نہ میں تھے نہ آپ تھے نہ ہمارے گھر والے تھے نہ ہمارے ماں باپ تھے تو نون ایگزیسٹنس میں سے ایگزیسٹنس میں کوئی بندہ لے کر آیا ہے ابھی آپ نے تھوڑی دی پہلے دیکھا ہو گئی یہ فائل تھے تو اس کے ساتھ ایک ایک ایسے لیبل ساتھا تو آپ نے خرید دی میں نے لیبل دیکھا فالتو سا تو میں نے ایسے کر کے بھی پھینک دیا کسی کام کا نہیں تھا میں نے صرف خریدا ہے مارکیٹ سے جا کر اور لائیا ہوں تو میں نے اپنا اتنا حق سمجھا ہے کہ اس کو بالکل ہی ایسے وہ ریپ کر کے پھینک دیا ایڈیسٹمن میں ختم لیکن جو بالکل ویڈاؤٹ انگریڈینٹس نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آیا اس کا کتنا حق ہے ہم تو تھے ہی نہیں وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ you deserve it we deserve nothing تمہارا حق ہے اس چیز کے اوپر ہاں اللہ نے ہمیں حق دیا اس لئے حق ہے مختلف چیزوں کے اوپر لیکن وہ جو ہوتا ہے نا you deserve it کہ تمہارے لئے چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالی کی نعمت ہے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے چھت موجود ہے سردی سے بچے ہوئے لباس پہنا ہوئے کھانا ہم نے کھایا ہے علم ہمیں سکھایا جا رہا ہے تمام چیزیں موجود ہیں we don't deserve it یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے تو اللہ کیا ہے بادشاہ بھی ہے جب اس نے ہر چیز بنائی ہے تو اس کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا حق ہے اور بادشاہ صرف ایک ہے بادشاہ کون ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کسی سے وہ چاہے تو مشورہ کر لے جائے تو نہیں کرتا تو اصل بادشاہ کون ہے صرف اللہ ہے ملک الحی زندہ اور ملک بادشاہ ہے وہ ٹھیک ہے نا صرف ملک ہے بلکہ مالک بھی ہے تمام چیزوں کا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ہر چیز کی کنجی ہے بات سمجھا رہی ہے میں اللہ کا آپ کو تھوڑا سا تعرف کروا رہا ہوں جس طرح ہم نے شاید اللہ کو کبھی سوچا ہی نہیں سوچا ہوگا لیکن ذرا ریمائنڈ ہو جاتا ہے تو سمجھا ہی اللہ کون ہے اس کا حق ہے ہر چیز کے اوپر ہر چیز اس کی ہے اور وہ کیا ہے بادشاہ ہے اس کے علاوہ زمین کے اوپر سارے کیا ہیں مخلوق اور خلیفہ ہیں تمام کیا ہیں جو زمین کے اوپر ذمہ دار بنا دیا گیا کہ تم سب ایک ذمہ دار ہو بادشاہ بھی ذمہ دار ہے خلیفہ بھی ذمہ دار ہے وزیراعظم بھی ذمہ دار ہے پریزیڈنٹ بھی ذمہ دار ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولِنْا نِرْرَيَا اور تم سب سے تمہاری عمام ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ پوچھے گا تو جو بادشاہ بن گیا زمین کے اوپر جس نے کہا کہ میں منار کو میں بادشاہ ہوں میں اپنی بیٹے کو چاہوں تو سلطنت دے دوں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس نے شرک کیا بادشاہ تو صرف اللہ ہے نا اور وہ بھی بادشاہ بن گیا اس نے کہا میری مرضی چلے گی تو اس نے کیا کیا شرک کیا تو منار کی جو ہے بادشاہت ابھی بھی دنیا میں مختلف جگوں پر موجود ہے اسپیشلی میڈل ایسٹ میں یہ کیا ہے شرک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب مل کر اپنے میں سے کسی کو ہیڈ بنا دیں ذمہ دار بنا دیں اور جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی شرک ہو جائے گا یعنی ڈیموکریسی بھی شرک ہو جائے گا اصل جو بادشاہ جس نے سب کچھ بنایا ہے جب اس کو مان لیا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اب کیا ہے حکم بھی اس کا چلے گا حکم بھی میری ذات کے اوپر بھی میرے گھر کے اوپر بھی میرے محلے کے اوپر بھی میرے شہر کے اوپر بھی میرے صوبے کے اوپر بھی میرے ملک کے اوپر بھی میرے بریعظم کے اوپر بھی اور پوری زمین کے اوپر بھی اور پوری کائنات کے اوپر بھی ٹھیک ہے سمجھ آری بات تو قرآن پاک کا مقصد کیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں ہے تو آپ اسے اسلامی نظام نہیں کہہ سکتے وہ شرک تو ہو سکتا ہے وہ مجوسیت تو ہو سکتی ہے ہندومت تو ہو سکتا ہے نصرانیت تو ہو سکتی ہے یہودیت تو ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ اسلام نہیں ہے وہ قرآن کا نظام نہیں ہے تو قرآن کا تیسری بات ہم نے کیا سید کی قرآن کا مقصد نزول کیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کسی کا حکم زمین پر نہ چلے سوائے اللہ کے اور اس وقت دنیا میں کہاں پہ اللہ کے نظام ہے کہیں بھی بھی نہیں یعنی جہاں پہ جمہوریت ہے وہ پورا ملک شرک کر رہا ہے جہاں پہ بادشاہت ہے وہ پورا ملک شرک کر رہا ہے اور دنیا میں اس وقت دو ہی نظام چل رہے ہیں یا کمیونیزم ہے وہ بھی جمہوریت ٹائپ کی چیز ہے تو جہاں پہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے چاہے وہ بادشاہت ہے چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چاہے وہ کمیونیز ٹائپ کی سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے اللہ کا نظام نہیں ہے تو وہ کیا ہے شرک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اس وقت شرک سے بھری ہوئی ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے کم از کم اگر آپ ایمان کی توحید کی تھوٹ بیلڈ کر لیں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے شرک سے پناہ مانگتے رہیں گے اس سسٹم کو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ غلط ہے اس سسٹم سے آپ کی اویرنیس ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی میں شامل ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر ریکویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیل اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ